مجھے اسی بچے کی ٹینکشن تھی آپ دوہوں سے بھی کہا تھا کہ دعا کیجئے گا کہ پیر صبح تک بچوں میں سنباد لیں لیکن بچہ یہ دیکھ سکتے ہیں جی ایک بچہ اس کا ایکسپائر ہو چکا ہے فیمل سے مینج نہیں ہو پائے بچے سارے کے سارے پتہ نہیں کیا ایشو بنے گلتی میری بھی ہے مجھے چاہیے تھا کہ رات کو ہی میں دو بچے اٹھا کے نیچے سے مجھے جو لگ رہے تھے کہ زیادہ ہیں سپیر کے نیچے بچے تو مجھے چاہیے تھا کہ رات کو ہی میں بچے اٹھا کے جو ہے انکویٹر بروڈر میں رکھ لوں تاکہ جو ہے میں اس کو ہینڈ فیٹ کروا سکوں جیسے ہی دو سے تین دن میں بچہ سٹیبل ہوتا میں گین مدر فیلوے شیفٹ کر دیتا بس ایک تو میرا بروڈر نہیں چل رہا تھا اور دوسرا جو تھا رات کا ٹائم تھا تو سوچیا میں نے کہا چلو اس کو اسی کے نیچے ہی رہنے دیتے ہیں لیکن ہوا کیا ہے کہ بچہ دیکھ سکتے ہیں فیڈ بھی اس کو اچھی خاصی ہوئی ہے لیکن ایک سپائر ہو گیا اللہ کی رضا اب بندہ اس کے اگر کیا کر سکتا ہے بکی بچے کے لگاتے ہوں سیڈ پہ اس کو کسی سیولی جگہ پہ رکھتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے مجھے آوازیں آ رہی ہیں تھوڑی سی چون چون کی دیکھتا ہوں یہاں بھی کس نے شاید اس نے بچہ بھی نکال لیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جو ہے ایک اس نے اپنا بچہ نکال لیا ہے ٹھیک ہے اس نے دیا تھا پہلا انڈا راہ کا پچیس کو رکھا ہے اب راہ کا انڈا نیچے سے اٹھانا پڑے گا اس کا شیل اٹھا دوں پہلے بسم اللہ رحمان رہے ہیں ٹھیک ہے 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 پھر کو دے دیتا ہوں تاکہ وہ مزید بچے ایک سکوائر نہ کر لے باقی لئے تو اللہ کا نام رو اٹھاتا ہوں ایک بچانی چاہ سے ایک بچہ میں نے اٹھا لیا ہے اب اس کو کرنے لگا ہوں مدر شیفٹ جہاں پہ نیا بچہ نکلا ہے اور جب تک راہ کا بچہ ہیچ نہیں ہو جاتا یہ بھی نیچے ہی رکھوں گا آئی تھنک یہ اپنے دو بچوں کو صحیح سے سنبھال لے گا پھر دے سکتے ہیں تو اس نے کروائی ہوئی ہے لیکن اس کا بوٹی ڈمپریچر وہ نہیں ہے بسم اللہ رحمہ نے رہے ہیں جو اللہ خیر جو سکتے ہیں اس کا اپنا بچہ کتنا ایکٹیو اور دوسرا دیکھ سکتے ہیں بچہ اپنا بچوں کو سنبھال لے گا ایک بچے میں بچوں کو سنبھال لے گا ہے بچوں کو سنبھال لے گا بچوں کو سنبھال لے گا مجھے پیر کے اوپر بروسہ نہیں رہا کہ یہ بچے صحیح سے سنبھال پائے گا کہ نہیں فیڈ کروا رہا ہے لیکن اس کو صحیح طرح سے نمبریچر بچوں کا نہیں دے رہا ہے ایک بوکس وہ بہت اوپر لگا ہے اس کو چیک کرنا بھی بہت مشکل ہے نیچے اتانا پڑتا ہے اور یہ ہمارے ایک بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے اسی وجہ سے کہ اس کو جو ہر نمبریچر صحیح طرح سے نمبریچر مل پایا اس کو باہر لے جاتا ہوں اور بچارے کو میں پھینکتا ہوں نہیں پہ بہت دکھتا ہے جی اسی وجہ سے وہ چھوٹا بچہ ہے جو ہاتھ سے میں نے نکالا اس کو فوری طور پر نیچے شیف نہیں دیا ٹھیک ہے اس کی پیچھے ریزن یہ تھی کہ جب تک وہ سٹیبل نہیں ہو گیا تب تک میں نے اسی لیے نیچے نہیں شیفٹ کیا خود فیڈ مائنگ نہیں لگ گیا یعنی کہ چوس چلاک نہیں ہو گیا تب تک میں نے اس کے نیچے شیفٹ نہیں کیا اب باقی اللہ کرم کریں یہ بھی جو ہے لائف کا ایک پارٹ ہی ہے یعنی کہ کچھ بار ہو جاتا ہے کہ پیر بچے تو نکالتا ہے سبھی لیکن سارے کے سارے وہ نہیں پال پاتا اب یہ نیچے دو بچے رہ گئے ہیں یہ بھی میں اٹھا لیتا ہوں اٹھاتا ہوں جو چک کیا وہ بھی اس کے نیچے ہیچ کرواؤں گا لیکن اس کو بھی جو ہے وہ نیچے سے اٹھا لوں گا جیسے ہی وہ ہیچ ہوگا اور انشاءاللہ دانہ پانی ڈال کے جو ہے میں جا کے ان کو بھروڈر کو سلاتا ہوں اس کو گرم کرتا ہوں اور یہ نیچے سے دو جس ہیں جو ان کو بھی اٹھا لیتا ہوں باتی دعا میں یاد رکھئے گا بہت کے اللہ حافظ